وصلاة 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 وعلا سیدین یا ابت سبید اما بعد فوت اللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ بحقان بحیم صلاة وصلاة وصلاة وعلا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ صلاة وصلاة 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 وعلا سیدین یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا نور اللہ نویت سنت الاعیتی کا یا اسلامی بھائیو تاجدار حدینا راحتِ قلبسینہ ہم سب کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ سوڑا آزمان صرف پرشتوں کو پیچ رہے ہیں جن کے پاس چاندی کے ورف اور سونے کے قلب ہوتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون ستارے عبد قرار شامعہ روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے روز بات پڑتا ہے حصول برکت کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب یہاں پر جناب راکت کے لئے عمد انبر صاحب آپ کی والدہ محمد انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ عزت اللہ محمد انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیو لوگ رہم شریف فرمائے اور ہماری اس حصول کے امام صاحب محمد انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سلطانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارسل دیا کہ چند باتیں ارسل کر کے تو جب جب جانا ہے میں چلا جو کر یہ پھر انشاء اللہ اصلی بیان جو ہے وہ یہی فرمائے اور انشاء اللہ دعا کرنا میں انشاء اللہ محمد انبر صلی اللہ ارسل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت اللہ نے قرآن پاک میں انشاء دکھنایا قل ان الموت اللہ دیتا فرون منکو فانہو بلاقی کم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت والشہادتی فینبیہکم بما کنتم تم فرماؤں وہ موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا قرآن پاک میں نے آپ کو کسی مصنف کی کتاب سے کوئی ارتباس پڑھ کے نہیں سنائیا میں نے آپ کو کسی شاعر کی کوئی شاعری نہیں سنائی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ عزت اللہ کا کلام جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس رب کی ربوبیت میں شبہ نہیں جس پھرشتے کے ذریعے سے نازل فرمایا اس جبریلِ امین علیہ السلام پر کوئی شبہ نہیں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس محبوب کی محبوبیت اور حبیب ہونے میں شک نہیں اور جن صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ان کی صحابیت پر کہیں شک نہیں ہے اور محبوب نے کیا فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جو ستاروں کی مانیدت ہیں جس کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے راہ با جاؤ گے یہ وہ صحابہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں میں نے کہا وہ کلامہ پوچھنا ہے اور سنیئے اللہ عزت اللہ نے ارشاہ درمایا کل نفس ان ذائکت الموت تمہ علینا ترجعون ہر چان کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر ہماری ہی طرف پھر ہو گئے پھر برمایا جاہت سکرہ تن موت یہ بڑی بڑی کوچھنیاں اور مکانات یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور چمکتی دمکتی گاڑیاں اور نعمتیں یہ ساری کی ساری موت کا ایک چھٹکا ایک چھٹکا مرہوم میں بدل دیتا ہے جاہاں بڑے بڑے طاقتور جو اس کے اندر منصوبے چل رہے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ موت 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 آنے والی ہے موت آنے والی ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ غیبت حسد قینا بغض چگلیاں وعدہ خلافیاں فلمیں ڈرامیں گانے باجے نافرمانیاں لوگوں کو ظلیل و رسوہ کرنا اور آگے بڑھنے کی خواہش میں لوگوں کو رگے دتے ہوئے دباتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کیا یہ تمہیں تمہاری زبان سچ بولتی ہے کہ موت آنے والی جن کو پتا ہوتا ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تمہیں موت کے بارے میں علم ہے اگر ہمیانوں کو بتا دیا جائے تو تمہیں بڑھنے کے لئے اچھا گوشت نہ مل سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں بیٹھ کر کچھ لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناغواری کے اثرات پھیل گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا کاش اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرتے تو موت کو اپنے سامنے پانتے قبر روزانہ ستر مرتبہ تجھے بکار دیئے ستر مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے آپ تشریف فرما ہیں تو حضرت قاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق میاں قاب موت کے بارے میں کیا جانتے ہو یا امیر المؤمنین موت ایک ایسے کانٹے دار درخت کی مثال ہے جس کو ابن آدم کے پیٹھ میں داخل کر دیا جائے اور پھر اس کے کانٹے اس کے جسم کے رگو ریشن میں جگہ پکڑ لیں اور پھر کوئی طاقت بار انسان مو کی طرف باہر کھینچے وہ آدھے آدھے اندر رہ جائیں اور آدھے آدھے گھسٹے ہوئے باہر نکلائیں یہ موت کی ستی اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنی بڑی شخصیت ہے کتنی بڑی شخصیت ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا میرا عمر جنتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا میرے عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے اور وہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں سنیے کہ جبریلِ عمین علیہ وآلہ وسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہے بار سے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا بھی عمر کو جانتے ہو یا رسول اللہ اتنے اس کو زمین پر نہیں جانتے جتنے اس کو آسمانوں پر جانتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کہ جن پر اللہ کا اتنا کرم تھا اتنا کرم تھا کہ ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے مدینہ میں زلزلہ آیا زور سے زمین پر مارا اور مار کر ارشاد سرمایا اے زمین رکھ جا کیا عمر نے تو پرعدل نہیں کیا اسی وقت زلزلہ زدہ زمین رکھ گئی اور آج تک مدینہ میں نہ زلزلہ آیا ہے نہ آئے گا مدینہ پاک میں آپ جا رہے ہیں رستے میں دیکھا ایک بڑیہ زمین پر بیٹھ گئی اور رو رہی ہے ارشاد میں روتی کیوں ہو کہا عمر مجھے ٹھوکر لگی میرے ہاتھ میں تیل کا برطن تھا نیچے گر گیا سارا برطن سارا برطن جب نیچے گرا تو تیل زمین نے جذب کر لیا ہے اب روتی ہوں کہ کٹیا میں چراغ کیسے روشن کروں گی میرے پاس تو اور رقم نہیں ہے کہ تیل کرید سکوں جناب عمر رضی اللہ عنہ ہو جلال میں آئے تو نہ پکڑا تھا ہاتھ میں زور سے زمین پر مارا اور مار کر ارشاد درمایا اے زمین عمر نے ہمیشہ تم پر عدل کیا ہے نہ حق تمہیں بھی اپنی رعایہ کا تیل نہیں لینے دے گا فوراں میری رعایہ کا تیل واپس کر دے اب یہ ہاتھ عمر فاروق کا ہے عطا میرے رب کی ہے کہ سارے کا سارا تیل زمین نے باہر اگل دیا ہے اس کو جمع کر کے اس کے بردن میں ڈال کر ارشاد درمایا اے بڑیہ اپنا تیل پورا کر لے کہیں کوئی قدرہ کم تو نہیں ہے اتنی بڑی شخصیت جناب عمر رضی اللہ عنہ ہو بائیس لاکھ برب عمین تک اسلامی خطوحات کو بڑھایا بائیس لاکھ برب عمین تک اپنے دو اپنے غیر کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرہ جاتا اپنے تو اپنے غیر کہتے ہیں کہ اگر عمر پاروک رضی اللہ عنہ ہو کو بارہ برس مزید مل جاتے تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرہ جاتا اتنی بڑی شخصیت اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مگر نبوت کا دروازہ اللہ ستا باندھ کر دی اتنی بڑی شخصیت جناب عمر اتنی بڑی شخصیت اور عالم کیا تھا آپ کا انداز کیا تھا انداز زندگی کیا تھا ایک ملازم رکھا ہوا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ روزانہ آ کر عمر کو یاد کرائے کر کہ عمر کو موت آنے والی ہے انداز زندگی دیکھو روزانہ آ کر وہ ترکھنڈی کھڑکاتا اور کھڑکا کر کہتا عمر موت آ رہی ہے عمر موت آ رہی ہے عمر موت آ رہی ہے ایک دن وہایا اس نے آ کر کھڑکا ہی اور کہا عمر موت آ رہی ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ ہو باہر نکلے اور باہر نکل کر کے نا اسے کچھ دیا رقم دی اسے اور کہا بس کل سے نہ ہونا کہنے لگا عمر کوئی اور ملازم رہ کیلئے کہا نہیں یہ دیکھو عمر کی داڑی میں سفید بال آ گئے ہیں یہ خود عمر کو بتائیں گے کہ عمر کو موت آئے گا مدت ہو گئی ہمارے بال سفید ہو گئے نہ ہماری بدتمیزیوں میں کمی آئی نہ ہماری لچربازیوں میں کمی آئی نہ ہمارے برے منصوبوں میں کمی آئی نہ جھوٹ گی بدحسد کی نہ بگز جبلیوں وعدہ خلافیوں گالی گلوچ میں کمی آئی نہ دنیا کی محبت میں کہیں کمی آئی نہ عبادت میں بڑھاوا ہوا نہ عبادت کی لذہ سے آشنا ہوا یہ ہے ہماری سفید یہ ہے ہمارے انداز جنتی دی اور جناب عمر رضی اللہ عنہ ہو حضرت نصر رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین بائیس لاکھ مرب عمیل کے حاکم وقت ایک باگ کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہوئے اور یہاں سے فکڑا ہوئے اور جنجور جنجور کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر اللہ کے خوف سے ڈر جا کہیں تمہیں جہنم کی آگ کا ہی دھنہ بنا دیا جائے جنہوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کو غصل دیا نا وہ کہتے ہیں جناب عمر کی یہ پسنیاں جو ہے نا یہ پہنے یہ سیاہ تھے لاسیں پڑی ہی گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا روزانہ اپنے آپ کو درہ مار کر کہا کرتے تھے عمر بتا تو انہیں آج کیا کیا کبھی ہم نے اپنا احساب کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ آج کتنے چھوٹ بولے آج کتنی نمازیں چھوڑی آج کتنی رشوت کھائی آج کتنا سود کا مال کھایا آج کتنا مسلمانوں کو ستایا آج مسلمانوں کے بارے میں ان کی کمر کے پیچھے ان کے کتنے عیب ٹڈولے اور ان کے عیب نشر کرنے کی کوشش کی آج کتنی مسلمانوں کی برائیاں کی آج کتنے مسلمانوں کو زلیل کرنے کے مقصوبے بنائے آج کتنا مسلمانوں کو رگیدنے کے لیے اور اپنے آپ کو پڑھاوا دینے کے لیے اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا کر کے دکھانے کی کوشش کی کبھی ہم نے اونچا یہ بس ہر وقت یہ عالم ہے ہر وقت انگلی اٹھی ہے ہماری دوسروں کی جانتے ہیں خود احتسابی کا عالم نہیں ہے بس صرف لوگوں کا احتساب چاہتے ہیں یکم محرم الحرام کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا یوم شہادت ہے یکم محرم کو اپنے گھروں میں اسحال سواب کرنا ہے ختم شریف دلانا ہے لنگر شریف بھی باننا ہے اور جناب عمر کی یاد بھی دلانی کو اور جناب عمر کی صیرت پر عمل کرنے کی بھی گوشش کرنی ہے گوشش کریں گے یکم محرم کو ہم یوم شہادت فاروق آزم منائیں گے اپنی اپنے گھروں میں محافل کرائیں اپنی مسجدوں میں اجتماع کرائیں اپنے جہاں جہاں جس جس انتاز میں بھی آپ منا سکتے ہیں منانے کی کوشش کریں اور گاج باج کے اور داس کے منانا ہے مناؤ گے اٹھارہ ذلہجہ کو حضرت عثمان غنیرہ دلہ درمہو کا یوم شہادت دلہ ان کی انتاز زندگی کیسے تھے کتنی بڑی شخصیت ہے حضور علیہ السلام نے ارشادت فرمایا عثمان تم جنتی ہو یہاں تک ہی نہیں ارشاد فرمایا عثمان تم نے جنت کو خرید لیا ہے یہاں تک بھی نہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب شیطان بھی تمہارے رستے کی رکابت نہیں مان سکتا ہے اور پھر کیا فرمایا جب آپ کی ایک بیٹی حضور علیہ السلام کی ایک شہزادی آپ کے نکاح میں آئی پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسری آئی تو ارشادت فرمایا اگر محمد کی سا بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں عطا فرمایا کتنی بڑی شخصیت جناب عثمان قنیر عدیلہ دمانو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے کتعی جنتی ہیں اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں مگر اس کے باوجود زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو زاروں کتار روتے زاروں کتار روتے کسی نے کہا کہ حضور جب قبر کا ذکر ہوتا ہے روتے کیوں ارشاد فرمایا جب تم قبر کا ذکر کرتے ہو تو عثمان کو اپنی ترہائی یاد آجاتی ہے گوڑ کریں عثمان غنی جیسی شخصیت کو اپنی ترہائی یاد آئے کتعی جنتی ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمائیں کہ میرا عثمان باہیا حضور علیہ السلام جن کو غنی کر دیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو جن پر حضور اتنا اعتبار فرمائیں اتنا اعتماد فرمائیں کہ اپنی دو ساہبزادیاں یکے بات دیکھ لیں ان کے نکاح میں عطا فرمائیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو اور کہتے کیا ہیں کہ مجھے قبر میں اپنی ترہائی یاد آجاتی ہے ہم گندگی کا پھلندہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹس میں اس کے باوجود ہماری اکڑ ہے ہماری اوقات کیا ہے یہ انسان کے ہماری اوقات کیا ہے دو مرتبہ پیشابگاں سے گدرا ہوا یہ انسان دو مرتبہ پیشابگاں سے گدرے ہیں اس کے باوجود اکڑ کیسی ہر وقت اپنے پیٹ میں پھلندہ بیماریوں کا اور غلازت کا اٹھائے پھرتے ہیں اس کے باوجود اکڑ کیسی ہے آہ سدہ آہ سدہ کیا کریں یار یہ تکبر یہ ریاکاری ان باطنی بیماریوں نے ہمیں موت کی یاد سے دور کر دیا ہمیں متکبر بنا دیا ہمیں ریاکار بنا دیا یہ صحیح بات ہے ہم اپنے اپنے اوپر گوھر کریں ہر وقت کسی کو نہ دیکھیں صرف اپنے اوپر گوھر کریں کہ میرا کون سا عمل ہے جو صرف اللہ کے لئے گوھر کریں میرا کون سا عمل جو صرف میں نے اپنے رب کے لئے کیا میرا کون سا ہے کوئی ایک عمل ایسا ہو جو میں نے اپنے رب کے لئے کیا کاش کوئی ایسا میرا چھوٹا سا عمل ہوتا جو میں نے اکلاس کے رات کیا ہوتا یہاں نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کرنا سخاوت کرتے ہیں ریاکاری کرنا پتہ نہیں کیا کیا ناز چل رہے میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بات مختصر میں کلوز کرنے جانا ہوں دیکھو موت میانی ہے یہ تیہ کبرستان میں جاؤ چھوٹی بھی کبریں ہیں بڑی بھی ہیں درمیانی بھی بچے بھی ہیں مہا جوان بھی ہیں موڑے بھی ہیں مہترانی ہے لیکن یار اس سے پہلے پہلے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے توبہ کرلو اپنے گناہوں سے اللہ بڑا بخشے نہ لائے دے اللہ معاف کرتے نہ لائے دے اللہ تعالیٰ عز وجلہ مہربان ہے اللہ کرم فرمانے والا وہ فرماتا ہے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں رب کریم ہم جیسے گناہگار اگر تیجی رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر کیا کریں باری تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے لیازہ میں آپ سے گزارش کروں گا وہ سسٹروں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے نماز نہیں چھڑ دی نماز نماز کی بڑی پوچھیں نماز نہیں چھوڑ دیں نماز پڑیں اور نماز کے ساتھ دو عمل آپ اور شروع کر دیں اس کی برکت سے کرم ہو جائے گا سارے بگڑے کام سمجھ جائیں گی مشکلے پرشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کے سارے بگڑے کام انشاءاللہ سمجھ جائیں گے دو کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں ایک دروش شیط پڑھنا ہے یہ کسرت کر دی دروش پاک دی برکتنا دل تو جائے گا دل ساپ ہو جائے گا سیسہ آئینہ ہو جائے گا انشاءاللہ شفاف ہو جائے گا درود دی برکت حضور فرماندے نے جیڑا میرے درود پڑھتا ہے میں ہوتے اس پر دعا کرنا تسیہاں رہے میں لوکہ کو جا کے آن دیوں پیسے دعا کرانا چاہے ذہن نیک مندیاں کو لئے دعا کرانی چاہیے پر جی تسیہ درود پڑھتے ہیں حضور دعا کرتے ہیں درود پاک پڑھو انشاءاللہ حضور دعا فرماندے کرم ہو جائے دا دوسرا ایک اور عمل کرو استغفار کریا کرو استغفار کا مطلب یہ استغفر اللہ استغفر اللہ رفی من قلی ضرم یہ نہیں ہے پڑھے آ کرو نا پورا آوے نرائن نہیں پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دی کسرت کرو انشاءاللہ ازباد اللہ کرم ہو جائے گی یہ دی بڑی برتکانے دیا حضور امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ لے نا اپنے شہر امار نکلے سفر دے ساتھ تکافی سفر کی تاعت جدود ہو جائے ایک کس پہ دے کول پانچے نا دے دیل کیتا کے ایتھے مسیح دے نماز پڑھنا نماز پڑھنا اس نے گئے دے رات ہو گئی با با دے دیل کیتا کے چلو ایتھے ہی رات گزار دے نیا دے نالے اللہ تعبہ کرنا اللہ تعبہ کرنا وہ مسجد ریڑا سی نا خادم وہ آیا تو ساکھا بابا جی نکلو بار ایتھے نہیں اسی رہن دے بابا جی نے بھی پتہ کی بڑا کرم کرمایا بڑی نکتے کی بات آپ کو عرض کرنے لگا حضور کو نے بتا کیا کیا اور نے کہا چھئی میں بھئی نیرینے دیتے تو میں باہر چلا جاتا ہوں لیکن امام احمد بن حنبل اس وقت بہترین مشہور و معروف شخصیت تھے امام احمد بن حنبل لاکھوں لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سے وبستہ تھے لیکن اس شخص نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا آپ نے بھی تعرف نہیں کرایا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں اپنی دینی خدمات کو بیچا نہیں رات گزارنے کے لیے اپنی دینی خدمات کو ایک رات مسجد میں بسر کرنے کے لیے بیچا نہیں ہے بلکہ کیا کیا آپ فوراً بار نکل آئے بار نکل کر آ کر دروازے میں پڑھ رہے اس نے آ کر دروازے سے بھی آ کر کہا حضرت اٹھے یہاں سے یہاں میں نہیں ٹھہرنے دیں گے سامنے ایک نان بھائی کی دکان کی روٹنیاں لگا رہا تھا اس نے دیکھا تو دیکھا کہ انہوں نے کہا یا بندہ دے تو نیک لگ جائے حضرت اگر ہے تو چھے رہتے بھی نور ہے چلو میں انہوں نے اپنے کار لائے جانا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے ننال لیا کار گیا انہیں بہترین بسترہ بچھایا بچھا کے بایا باہ کے کین لگا حضرت اللہ تو سی بھو امام احمد بن حنبل آپ سے جان دے ساں کے ایک برد گٹا کار گرم برد ہے آپ نے فرمایا کہ ہر وقت اس تک پھر اللہ بردہ رہنے دی ادھا کوئی اثر بھی بیکھئی کہن لگا حضور کوج بھی نہیں سی اللہ پاک نے اس ویرتی برکتنال کاروبار عطا فرمایا چلتا نہیں سی ہے اس ویرتی برکتنال میرے رب نے مال و دولت بھی عطا کر دیتا ہے پھر حضور میرا بیا کوئی سی ہے اس کی برکتنال اللہ پاک نے بیا بھی عطا فرمایا پھر اولاد بھی عطا فرمایے آپ نے فرمایا کوئی ایسی شہ جیڑی علی تک نالبی ہوئے کہن لگا تھوڑے ہی دینو انہیں اس تک پھر اللہ دا بیرد اس نیتنال پہ کرنا ماں کہ زمانے دے امام امام احمد بن حمپل دی زیارت مل جائے تو نہ گل بینا نصیب ہو جائے آپ نے ارشاد درمایا بھر تیرے اس ذکر دی برکتنے مینو اپنے گھروں کڑیا شہروں کڑیا تیرے کس پیچ لیا اندہ مسیطوں کڑیا اور مسیطیں دروازے تو بھی کڑیا میرا رب تیرے بھوئے تک تیرے اندر تک تیرے گھر تک میں نے لیا آیا اور اے سب تیرے بردی برکتیں میں ہی امام احمد بن حمپلہ استغفراللہ دا بیت کریا کرو تے دروس لیتی کسرت کرو اللہ برکتے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم